تو میرے اپنوں میں نے لاسٹ بلوگ میں بتایا تھا کہ انیس اپریل کو میرے بیڑے کا عقیقہ ہوا ہے تو اب شام ہو چکی ہے یہاں پہ ڈینر کا انتظام ہو رہا ہے تو وہ تو ضروری ہوگا اور یہاں پہ گھر کوک آنے والے تھے مگر انہوں نے اچانک سے آنے کو منع کر دیا تو میرے گھر کے لیڈیز مل کر کے کھانا بنایا ہے سالن روٹی چاول تو اب سب لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں گھر میں کافی مہمان آ چکے تھے خاص خاص لوگ کافی سالے آ چکے تھے تو گھر میں کافی اچھی خاصے جہل پہل ہیں اور رونکیں بکھری ہوئی ہیں سو یہاں پر سب ہی لوگ کھانے کے لیے کھانا بن گیا ہے تو اب کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں کچھ لوگ پیچھے کے سائی کمرے میں کھانا کھا رہے ہیں تو یہاں پہ باہر بچے کھیل رہے ہیں باہر کا کچھ اس طرح کا موسم ہے اور کچھ اس طرح رونک ہے اور یہ ماحول بہت ہی خوشنومہ تھا اور ہم سب کو بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا اب ہونے والی کوئی سی رسم یہاں دولے کو تیل چڑھنے یا اترنے کی ایک رسم ہونے والی ہے اور ساتھ ساتھ گھر کے لوگوں کے لیے دولے کی مامی مامی پاپا اور دولے کے لیے گھر کے کچھ لوگ پہناوا لے کر کے آتے ہیں اس میں کپڑے میٹھائیاں چپل جوتے پر گہرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک رسم ہونے والی ہے یہاں پر جو آگے آپ چینل پر بلوگ پر بنے رہی ہے آپ کو وہ سب بھی دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ یہاں پر کچھ بڑی مامی ہے جو کہ پہناوا اپنا پہنا چکی ہے دونوں لوگوں کو ممی کو اور پاپا کو اور کچھ مٹھائی کلاری ہیں اب وہ دونوں اور ایک دوسرے کو مٹھائی کلاری کر کے گلے ملیں گے یہ ایک بڑی پیاری سی رسم ہوتی ہے جو کہ بڑی اچھی اور لگتی ہے اور اب یہاں پر چھوٹی مامی ہے جو کہ لیڈیز کو کپڑے پہنائیں گے اور پاپا کو وہ رمال ڈالیں گے اور اسی کا اس کے بعد گموں مٹھائی کلائیں گے اور اور پھر انہوں نے ان کو مٹھائی کلائی اب یہ دوسری مامی ہے جو کہ یہ کر رہی ہے رسم ادھا کر رہی ہے تو انہوں نے کپڑے پہنا دی ہے مٹھائی کلائی اب یہ میری امی آئی ہے جو کہ پاپا کو کپڑے دے رہی ہے اور اب وہ ان کا مو میٹھا کر رہی ہے اور یہ دیکھو بچوں کا تو الگی لگا ہوا ہے سو یہ ہاتھیں ہار کر ٹائم تھا ساری شادی کا ٹائم تھا پبلک بہت ساری تھی گھر میں مہمان کافی سارے آ چکے تھے تو مہال خوشنما تھا تو یہ اچھی اچھی بات ہے اور سب بہت اچھا لگ رہا تھا بٹروہ سے لیٹ ہو گیا تھا ہمارے موی والے بھائی صاحب بھلدی کے فنکشن کی طرح ہے آج بھی انہوں نے کھوپ لیٹ کر آئے پھر یہ ہمارے مامو ہیں مامو کے ساسور جی تو یعنی وہ بھی کپڑے لے کر کے اور یہ میری اممہ اور مامو کی ساس گلے ملتے ہوئے اور پاپا ان کو مٹھائی کھلاتے ہوئے تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے یہ مومنٹ جب گھر کے خاص لوگ ایسے ایک دوسرے کی گلے ملتے ہیں اور پیار باتتے ہیں تو بڑا ہی اچھا فیل ہوتا ہے تو میرے بیٹے کا بھی اقیقہ تھا تو کچھ لوگ اس کے لئے بھی کپڑے لے کر کیا ہے تو یہ دیکھئے میرے بیٹے کو پیسے مل رہے ہیں اور ابھی تو مجھے بھی ملنے والا ہے کیونکہ اس کا اقیقہ تھا تو مجھے کپڑے ملنے ہیں اس کے پاپا کو کپڑے ملے میرا بیٹا دیکھو مٹھائی کھانا میں کتنا شرم آتا ہے کوئی اور اگر کھلائے گا کھا ہی نہیں سکتا جتک کہ میں نہیں بولوں تو اب یہاں آپ پہ کون ہے یہ یہاں یہ میری خالہ ہے یہ ایک خالہ ہے جو کہ امہ کو کپڑے پنا رہی ہیں اور ان کا مو مٹھا کر آ رہی ہیں یہ دیکھو ان کو فیض کو کہ انہوں نے پورا کا پورا لڈو ہی اٹھا لیا یہ لڈکا صدرنے والا نہیں ہے یہ لڈکا بہت شیطان ہے یہاں پہ پاپا کپڑے کو مو مٹھا کر آ رہے ہیں اور میری یہ کافی چھوٹی خالہ ہے تو یہ کپڑے نہیں لائی تھی تو ان کو برا لگ رہا تھا اور وہ شرم فیل کر دی تھی تو سب نے ان کو بولا کہ کپڑے نہ سی اتنے سالے لوگ تو کپڑے لے کر آئے ہیں تم صرف مو مٹھا کر آ دو تاکہ تھوڑا فوکس تم پہ پڑھ جائے اور پتہ بھی چل جائے کہ ہاں تم بھی تھی فنکشن میں یہ میری ایک اور خالہ ہے بیسے میری امیروں سات بہن ہیں تو یہ اور چوتے پانچویں نمبر کے خالہ ہیں جو کہ اب وہ امہ کو کپڑے پہنا رہی ہیں اور ان کا مو مٹھا کر آ رہی ہیں اور یہ دیکھئے گلے مل رہی ہیں میں مجھے یہ رسم نہیں پتہ دے تو میں تو بھول گئی تھی یہاں پہ میں بیٹھ گئی اور مجھے تھوڑا سا ہسی آ رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں مطلب ایسی آدھت نہیں ہے کہ اتنا سپیشل فیل ہونے والی تو میں جو ہسی اور مجھا نہیں کیا کیا مکس فیلنگ ہو رہی تھی یہاں پہ یہ میرا بھائی ہے جب اسے پتہ چلا میرے بھائی ہمارے لیے میرے بیٹے کے لیے کپڑے جوتے اور مٹھائیاں لے کر کے آئے تھے تو وہ اس کو دے رہے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کا مو مٹھا کروا رہے ہیں اور یہ دیکھئے ایک اچھا سا مومنٹ ہے جو بڑا بڑا ہی اچھا اور ہمیشہ یاد رہنے والا ایک مومنٹ بن گیا تو یہ میرے بڑے بک کے چھوٹے بیٹے ہیں انہی کی کچھ ٹائم کے بعد شادی ہونے والی ہے اور اب یہ مامی جی میرے لیے بھی کپڑے لے کر کے آئی ہیں تو انہوں نے مجھے اتنی جلدی تھی انہوں نے فٹا فٹ میرے دپٹہ ڈال لیا میں ان کو بولنے لگی کہ تھوڑا سا بریک تو دے دی تھی تو اس طرح سے انہوں نے مجھے اور میں نے ان کو ایک دوسرے کو مو مٹھا کر آیا مٹھائی کھلائی مطلب اور میں ریکارڈنگ والے بھائی سے کہنے لگی بھی یہ ریکارڈنگ کر لینا تاکہ یہ مومنٹ رہنا چاہیے سو میں ایک دم پتہ نہیں ایسے عادت نہیں ہے تو بڑی ویورڈ سا فیلنگ آ رہی تھی اور یہ میرے ایک بین خالہ کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے اور اب دوسری کوئی رست میں چالے ہونے والے جس کا ہے میں نے بولا تھا کہ تیر چڑھوائی اتروائی کچھ تو بولتے ہیں تو یہاں پہ دولہ صاحب بیٹھ گئے ہیں اور اب پہلے کچھ کمارے بچے لگائیں گے جو ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اس کو شاید ٹچ کرتے ہیں لیکن مجھے بھی کلیرلی یاد نہیں ایک میرے یہ بھائی ہیں خالہ کے میٹے جن کی شادی ہونے والی تھی بٹ وہ ان کے لئے فیلنگ رشتہ نہیں ملا تو وہ آ بھی عرب میں کام کرتے ہیں اور وہ گھر آ بھی نہیں پائے تو وہ فیلنگ ویڈیو کال سے کام چلا رہا ہے رس میں دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ وہ تیل چڑھائی یا اتروائی جو بھی ہے وہ چالو ہو گئی ہے تو مامی نے خالہ نے کر دیا اور میں بھی تھوڑا سا اپنی کلاکاری بیش بیش میں دکھانے لگ گئی تو یہ محلے کے سارے لوگ ہیں اور یہ سب بچے کھڑے ہوئے ہیں دوپٹے کا کونہ پکڑ کے ساتھ ساتھ مٹھائی پکڑتے ہیں پھر وہ رس میں ختم ہو جاتی ہے اب شروع ہوتی ہے اور اب شروع ہوتی ہے مہندی کی رس میں تو مہندی کی رس میں بھی شروعات میں کچھ کمارے لڑکیاں لگا دی ہیں تو انہوں نے چھوا دیا ہے مہندی کو اور پھر ان کو مہندی لگائی جائے گی پورے ہاتھ میں ویسے ڈیزائن بھی بن سکتی ہے بھٹے یہاں پہ ڈیزائن نہیں بنی تھی ایسے ہی تو پھر یہاں ڈھول والی کچھ رسم ہونے والی ہے اور ڈھول والی رسم ہوئی ہے اس کے بعد یہاں رات میں سب چلے گئے اپنے اپنے گھر ہم لوگ اپنا گھر بیٹھ کے مہندی لگا رہتے ہیں تو اگر آپ یہاں تک آگئے ہو تو اب تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیے بہت ہی اچھا لگے گا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بن جائیے میرے یوٹیوب فیملی کے ممبر سو آپ سبھی اس تاریخ کے ساری تصمیر ختم ہو چکی ہیں اب لوگوں کو آ رہی ہے نہیں تو جو جہاں پا رہا ہے وہ وہیں کے وہیں سو جا رہا ہے تو چلیے ہم بھی چلتے ہیں سونے آپ سب بھی اپنا خیال لکھیں اور خوش رہیں